29 سفارے میں سورة المدثر شروع سے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وطیابک فطاہر ورجز فحجر وَلَا تَمْنُمْ تَسْتَقْصِر وَلِرَبِّكَ فَسْبِر فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُور فَذَلِكَ يَوْمَئِذِنْ يَوْمٌ عَسِير عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِير صدق اللہ العظيم آئیوہ المدثر اے کم اللق میں لپٹنے والے قم فانذر کھڑے ہو جائیے فانذر اور درائے لوگوں کو وربک فکبر اور اپنے رب کی بڑھائی کو بیان کریں وطیابک فطاہر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں ورجز فحجر اور گندکی سے دور رہیں وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَقْصِر اور ایسا نہ ہو کہ سان کر کے بدلہ زیادہ چاہیں وَلِرَبِّكَ فَسْبِرْ اور اپنے رب کیلئے صبر کریں اور اپنے رب سے امید رکھیں فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ پھر جب پھوکا جائے گا سور میں فَذَلِكَ يَوْمَئِذِنْ يَوْمُنْ عَسِيرُ بس یہ دن بہت ہی مشکل ہے عَلَلْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِير کافروں پر یہ آسان نہیں ہے امین محترم یہ صورت مدسر کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں صورت مدسر بھی صورت مضمل کی ابتدائی آیات کی طرح یہ بھی ابتدان میں وَإِنَازِل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع شروع میں نازل ہوئی ہیں ان صورتوں میں ان کی دونوں کی صورتوں کی ابتدائی آیات اور ان کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وَإِنَازِل ہوئی کہ غارِ غیرہ میں صورتِ اقرآ کی ابتدائی آیات اقرآ بسمِ ربِكَ اللَّذِ خَلَق وہ پہلی وَإِن تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا خوف محسوس ہوا حضرتِ جبرائید علیہ السلام سے کہ اچانک غار میں اس طرح ان کا آ جانا اور پھر یہ کہنا کہ پڑھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بقاری میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں اور پھر انہوں نے کہا اقرآ پڑھو اللہ کے نبی نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں کیا پڑھو تو پھر انہوں نے اپنے سینے سے لگایا اور تبایا اور کہا اقرآ بسمِ ربِكَ اللَّذِ خَلَق کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو تو اللہ کے نبی کی زبان پر اللہ نے یہ آیات جاری کر دیں تو وہ صورتِ اقرآ صورتِ اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی آیات پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو خوف محسوس کر رہے تھے اور اس خوف کی وجہ سے اس جسم میں سردی آنا شروع ہو گئی اور جسم کانپنا شروع ہو گیا کار میں تشریف لائے تو حضرتِ ختیجہ سے کہا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے مجھے کمبل اڑو کوئی کپڑا دو اور پھر حضرتِ ختیجہ کو بتایا اپنی بیوی کو کہ میرے ساتھ تو آج غار میں یہ واقعہ پیش آ گیا اللہ کے نبی وہاں جاتے تھے عبادت کرنے کے لئے تنائی میں ابھی نبوت نہیں ملی تھی وہاں لیکن پھر بھی اللہ کو یاد کرنے اکیلے جاتے تھے تو یہ واقعہ پیش آیا تو میں تو ڈر رہا ہوں کہ میرے ساتھ یہ کیا ویڈ کے پیش آ گیا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ کو درتے ہیں آپ ممانوں کا اکرام کرنے والے ہیں آپ یتیموں غریبوں کا خیال کرنے والے ہیں آپ مسافروں کا خیال کرنے والے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے ہیں آپ لوگوں کی امانتوں کی پاسداری کرنے والے ہیں یعنی ایسے اچھے آدمی کو اللہ ضائع نہیں کرتا یہ ضرور اللہ آپ کے مقام کو بڑھانا چاہتا ہے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہتا اللہ کے نبی کو یہ بڑی اچھی تسلی حضرت ختیجہ نے دی اور یہ فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی بیوی وہ ہے انسان کی کہ انسان اگر پرشان گھر میں آئے تو بیوی اس کو تسلی دے دے بیوی اس کو تسلی دے دے تو اللہ کے نبی کو تسلی دے دی اور یہ وہی اللہ کے نبی نے تذکرہ تو کر دیا وہی کا اور نبوت کا تذکرہ بھی کر دیا لیکن اس کے بعد وہی بند ہو گئی وہی کانا بند ہو گیا یہاں تک کہ اس کے بعد کافروں نے مزاق اڑانا بھی شروع کر دیا کافروں نے تو اس کے بعد پھر یہ ابتدائی صورتیں نازل ہوئیں اور اس کے واقعی پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو اوپر کچھ آواز آئی آواز آئی تو اللہ کے نبی نے اوپر کی طرف دیکھا تو زمین و اسمان کے ترمیان میں کرسی ایک معلق ہے لٹک رہیا اور اس کے اوپر وہی پرشتہ موجود ہے کہ جو غار میں آیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی کفیت تاری ہو گئی واپس گھر میں آ گئے اور حضرت خطیجہ سے کہا مجھے کمبل اڑو اور وہی کمبل اڑا تو اسی حالت میں وہی نازل ہو گئی اسی حالت میں وہی نازل ہو گئی اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا تقریبا ہم منہ لفظ ہیں دونوں کا ترجمہ قریب قریب ہی ہے کمبل اڑنے والے چادر اڑنے والے زید کپڑے میں لپڑنے والے تو یہ دونوں کا یہ اللہ تعالیٰ نے پیار سے خطاب کیا تسلی دیتے ہوئے خطاب کیا کہ جو چیز اوپر لپتی ہوئی ہے اسی سے آپ کو خطاب کیا خطاب کرنے کے بعد حکم یہ ارشاد پرمایا کہ کم فا انذر کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیں کھڑے انہیں سے مراد ایک تو یہ ہے کہ یہ جو لیٹے ہوئے کمبل اڑ کے اس کمبل کو چھوڑے اور کھڑے ہو جائیں اور دوسرا مطلب یہی ہے کہ تیار ہو جائیں تیار ہو جائیں کس کام کے لیے فا انذر لوگوں کو ڈرانے کے لیے لوگوں کو ڈرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے بشیر اور ایک لقب ہے نظیر بشیر کا میں نے ہوتا ہے خوشخبری دینے والا نظیر کا میں نے ہوتا ہے ڈرانے والا اور ڈرانے کیسا ایسا ڈرانے نہیں ہے جس طرح ہم کسی کو کسی سے ڈرائیں بلکہ ایسا ڈرانے شفقت ہمدردی پیار سے کسی کو ڈرانا شفقت کی بنیاد پر پیار کی بنیاد پر ہمدردی کی بنیاد پر کسی کو ڈرانا جیسے والد اپنے بچے کو نقصان دے چیز سے ڈراتا ہے والد شفقت سے ڈراتا ہے ادھر نہ جانا نقصان ہو جائے گا بچے کوئی خوب زدہ کرنا مقصود نہیں ہوتا بچے کو والد کا بلکہ ڈرانا ہوتا ہے شفقت کی بنیاد پر ہمدردی کی بنیاد پر کہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے اور نبی بھی نظیر ہوتا ہے امت کو ڈراتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے کہ میری امت کو آخرت کا عذاب نہ پہنچ جائے آخرت کے عذاب سے بچ جائے اور آخرت کا عذاب تو یہاں صرف ڈرانے کا ذکر کیا کیونکہ ابتدان آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت مسلمان تو تھے نہیں ایک دو مسلمان تھے تو اس لیے صرف ڈرانے کا ذکر کیا اور اس کے بعد پرنایا وَرَبَّقَ فَقَبِّر جو انبیاء علیہ السلام کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے اور وہی فرمایا کہ اپنے رب کی بڑھائی کو بیان کریں اپنے رب کی بڑھائی کو بیان کریں یہ پیشلی صورت کے اندر بھی گزر چکا ہے صورت مضمل کے اندر بھی اور وہاں بھی اللہ کی بڑھائی کو بیان کرنے کے لیے مختلف قسم کے انفاظ آئے ہیں اور یہاں تک کہ فرمایا کہ دل و دماغ میں بھی سوچے تو اللہ کی بڑھائی یعنی سوچ میں بھی اللہ کی بڑھائی بول میں بھی اللہ کی بڑھائی سوچ میں بھی اللہ کی بڑھائی اور بول میں بھی اللہ کی بڑھائی تو یہاں بولنے کے لیے کہاں اس صورت میں سوچنے کے لیے کہا تھا اور یہاں بولنے کے لیے وَرَبَّقَ فَقَبِّر اپنے رب کی بڑھائی کو بیان کریں اب جو قوم ساری بتوں کو پوجنے والی ہو جو قوم ساری کے بیت اللہ میں تین سو ساٹھ بت سجا رکھے ہوں جو قوم قسم بھی کھائے تو لاد کی بات بھی کرے تو غزہ کی منات کی یہ عرب میں بتیں ان کے نام تھے اور ان قوم میں شرک اور ان کی رگ و ریشہ میں خسا اور بسا ہوا تھا اس قوم کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرنا انتہائی مشکل عمر تھا لیکن عمر اللہ کا آگیا و رب کا پکبر اب کھڑے ہو جائیے اب اپنے رب کی بڑائی کو بیان کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے چل پڑے اور وہاں پہاڑی ہے کوئے صفا صفا اور مربع دو پہاڑی ہیں بیت اللہ کے بلکل کریم کے جو آجی ادرات گئے ہیں عمرے پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں اور اسی صفا سے مربع کے درمیان صحیح ہوتی ہے دوڑے لگائی جاتی ہیں صفا سے مربع تک مربع سے صفا تک اور یہ دوڑے بھی لگائی جاتی ہیں تو بھرحال پہاڑی صفا اب تو ختم ہو گئی ہے پہاڑی کا نام انشاء نہیں تو یہ پہاڑی ایسے تھی کہ لوگ اس پر کھڑے ہو جاتے اور ایک کپڑا ہلاتے تھے کپڑا ہلاتے عرب کا رواج تھا کپڑا ہلاتے تھے اور وہ پھر سارے لوگ کیونکہ یہ اونچی تھی سارا کہ شہر اس کی نیچے آباد تھا مکہ کا شہر اس کی نیچے قریب قریب آباد تھا تو یہ سارے لوگ فورا جمع ہو جاتے اور یہ ساری آبادی قریب قریب تھی یہ آپ نے اگر پرانی بستیاں دیکھی ہوں پرانی بستیاں دیکھی ہوں اور اگر حقیقتاً نہ دیکھی ہوں تو شہن نیٹ میں دیکھی ہوں پرانی بستیوں میں لوگ تو بڑے قد آور ہوتے تھے گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے لوگوں کے قد بڑے بڑے ہوتے تھے زمین ہی بڑی کھل ہوتی تھی لیکن کمرہ چھوٹا سا سین بھی چھوٹا سا سین بھی بلکل چھوٹا سا کمرہ بھی چھوٹا سا تو ایک قریب قریبی آبادی میں جہاں آج حرم ہے اور حرم ہے سفا مروہ ہے یہاں اور قریب قریب جو دو تین چار ٹاور ہیں جہاں پورا مکہ شہر تھا پورا مکہ شہر یہی تھا تو وہ پورا شہر کا اکٹھا ہونا یا جو کوئی دہات کے گاؤں کے لوگ ہیں تو بعض دہات کے گاؤں ایسے ہوتے ہیں پہاڑ کے دامن میں ہوتے ہیں بلکل پہاڑ کے ساتھ ہوتے ہیں چھوٹا سا گاؤں ہوتے ہیں پچیس تیس چالیس گھر تو اگر پہاڑ کے اوپر کوئی اشارہ کرے تو فوراں پورے گاؤں میں حل چل مجھ جاتی ہے بھئی کوئی بلا رہا ہے تو یوں اللہ کے نبی نے کپڑا ہلا دیا کپڑا ہلا دیا اور وہ فوراں آنن فانن سارے لوگ جمع ہو گئے اور پھر جمع بھی اس طرح ہوئے کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ آج محمد بن عبداللہ بلا رہے ہیں جنہوں نے کبھی اس سے پہلے بلایا نہیں آج بہت خطرناک بات پیش آ گئی ہے آج انتہائی اہم بات پیش آ گئی ہے اور کیونکہ کہ محمد بن عبداللہ بلا رہے ہیں صادق العمین بلا رہے ہیں اللہ کے نبی کو صادق العمین کہا جاتا تھا صادق العمین بلا رہے ہیں سب سے زیادہ سچا سب سے زیادہ امانتار اور سارے آنن فانن لوگ جمع ہو گئے اللہ کے نبی نے لوگوں کو مخاطب کیا فرمایا کہ اے لوگوں کہ میرا بچپن میرا لڑپن میری جوانی تمہارے سامنے گزری ہے میری عمر کے چالی سال ہو گئے ہیں چالی سال گزر چکے ہیں تو یہ چالی سال میں تم نے مجھے کیسا پایا ہے اوراں اللہ کے نبی نے دعوت نہیں دی بلکہ فرمایا چالی سال میں نے تمہارے سامنے گزارے ہیں ان چالی سال میں تم نے مجھے کیسے پایا ہے تو لوگوں نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ ہم نے تجھے کہ بہت زیادہ سچا پایا ہے بہت زیادہ امانتدار پایا ہے سادق العمین پایا ہے جر رب نہ لکبرارہ ہم نے بارحال ترجربہ کیا ہے کہ تُو سچا ہے یہ ایک بار نہیں بہرحال ہم نے تجربہ کیا ہے کہ تجھے ہم نے سچا پایا امانتدار پایا بات بتاؤ کیا پیش آگئی تو اللہ کے نبی نے پھر ان کو مزید پختہ کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ آور ہونے والے کیا مان ہوگے تو لوگوں نے پھر جواب دیا لوگوں نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں ہم اگر پاڑی کے اوپر چڑھ کر دیکھیں ادھر اور کوئی لشکر نہ آ رہا ہو کوئی ایک آدمی بھی نہ آ رہا ہو اور کوئی چیز نہ آ رہی ہو ہم پھر بھی یقین کر لیں گے کیونکہ ہماری آنکھوں کے دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے محمد کی زبان میں چھوٹ کبھی نہیں آ سکتا اس کی زبان میں غلطی نہیں ہو سکتی تو اس لیے ہم پھر بھی یقین کر لیں گے آپ بتائیں بات کیا پیش آ گئی تو اللہ کے نبی نے پھر دعویٰ دی فرمایا کہ لوگوں کہ جب میں تمہارے معاملے میں چھوٹ نہیں بولا کبھی نہیں بولا تمہارے معاملے میں نے تمہاری امانتوں میں کبھی خیالت نہیں کی تمہارے سال چالی سال میں نے گزار دیئے صحیح سچے ساب سترے گزارے ہیں تو سنو آج میرے رب نے مجھے نبوت کا تاج بھی پینا دیا خط میں نبوت کا تاج بھی پینا دیا مجھے اپنا نبی بنا دیا اور نبی بنا کر یہ دعوت تمہارے لئے لے کر آگے ہوں اللہ نے مجھے کہہ دیا ورب کا فکبر کہ اپنے رب کی بڑھائی کو بیان کر اپنے رب کی بڑھائی کو بیان کرنے آیا ہوں اور قولو لا الہ الا اللہ تفلحون لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جارے لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے اور وہی لوگ جو ابھی کہہ رہے تھے آپ سب سے زیادہ سچے ہیں وہی لوگ جو ابھی کہہ رہے تھے آپ سب سے زیادہ امانت دار ہیں وہی لوگ جو آپ کہہ رہے تھے ہم نے آپ جیسا دیکھا کوئی نہیں تو وہی لوگوں نے مو بنا کر واپس جانا شروع ہو گئے کہ یہ بات تو نہیں ہو سکتی اور اپنا سکا چچا ابو لاک جو ہے وہ گانیہ دینے لگ پڑا وہ گانیہ دینے لگ پڑا جس کا جواب اللہ نے خود دیا تبت یادہ بیرہ بیمہ تب میں وہ گانیہ دینے لگ پڑا اور یہاں تک اس نے پتر اٹھایا مارنے کے لئے مارنے کے لئے پتر اٹھایا کہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں تو یہ اللہ کے نبی کو پہلا حکم تار اور ورب کا فکبر اپنے رب کی بڑھائی کو بیان کریں اور یوں اللہ کے نبی نے بڑھائی اللہ کی کو بیان کرنے کا آغاز کیا دوسرا حکم فرمائے وَسِعَابَكَ فَطَاحِرِ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں تو اس وقت نماز کا حکم تو تھا نہیں لیکن صفائی سترائی پاکی یہ اللہ کو پسند ہے اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَاحِرِينَ اللہ پاک صاحب لوگوں کو پسند کرتا ہے تو اللہ کو یہ پاکی پسند تھی اور اللہ کے نبی بھی پاک صاف تھے تو اللہ تعالی نے کہا کہ پاک صاف رہی ہے اور اس سے دونوں چیزیں ہیں کہ جسم کو بھی پاک رکھیں کپڑوں کو بھی پاک رکھیں جسم کو بھی پاک رکھیں اور کپڑوں کو بھی پاک رکھیں اور اسی کے تفسیر میں مزید علماء نے فرمایا کہ کپڑے ایسے ہوں کہ وہ گندے نہ ہوں نیچے لٹک نہ رہے ہوں زمین پر چاڑو نہ دے رہے ہوں اور اسی میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو شلوار ہے مرد کی یہ ٹخنوں سے اوپر ہو مرد کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو ٹخنہ مرد کیلئے ننگر رکھنا ہر حال میں ضروری ہے صرف نماز میں نہیں ہر حال میں ضروری ہے اور اس میں بقیدہ حدیث ہے تمام حدیث کی کتابوں میں اور اس پر سخت وعید ہے کہ جو ٹخنے کا حصہ شلوار کی نیچے ہوگا وہ جہنم میں جلے گا جو حصہ ٹخنے کا شلوار کی نیچے ہوگا وہ جہنم میں جلے گا تو اس میں لباس اچھا ہو لباس پاک ہو ساپ سترا ہو اور جسم بھی پاک ہو نماز پڑھنی ہو یا نہ پڑھنی ہو نماز کا وقت ہو یا نہ ہو اور ایک مومن کہ ہاں مجبوری الگ بات ہے کوئی تھوڑے وقت کے لیے کوئی صفائی کے لیے پہنتا ہے سونے کے لیے پہنتا ہے وہ لباس پاک نہیں ہے اور یا وشرم جانے کے لیے پہنتا ہے وہ لباس پاک نہیں ہے وہ مجبوری الگ بات ہے عام علاق میں بھی پاک لباس پہنے اور عام علاق میں بھی پاک رہے عام علاق میں بھی پاک رہے نہ پاک نہ رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فکر پاکیز کی طہارت پسند ہے اور اسی پر ایک طلب علم جو ہے کہ اسلام میں اور کفر میں فرق کتنا ہے کہ اسلام ایک طلب علم جو ہے یورپ کی یونیورسٹی میں اس نے داخلہ لیا اور وہاں یونیورسٹی کی طرف سے جو ہے کپڑے دھونے والا آدمی موجود تھا جو سارے بچوں کے کپڑے جس طلب علم کے کپڑے خراب ہوتے تو وہ دھو بھی کو دے دیتا وہ دھو کر اسری کر کے رکھ دیتا وہ طلب علم لے جاتا تو یونیورسٹی میں تو وہ مسلمان لڑکا تھا پاکستان سے گیا باقی تو سارے بغیر مسلم تھے تو وہ بھی کپڑے وہاں دھو بھی کو دیتا تو ایک دن دھو بھی نے اس کو لڑکے کو بلا دیا کہا شہزاد تم بات سنو کہ یہ تم کپڑے مجھے دھو کر کیوں دیتے ہو تمہارے کپڑے تو ساف ہوتے ہیں اور تم دھوے ہوئے کپڑے مجھے دے جاتے ہو میں تو پرامیلے کپڑوں کو اور گندے کپڑوں کو دھونے کے لئے ہوں اور تمہارے کپڑے کبھی بھی گندے نہیں ہوئے تمہارے تین مہینے یہاں یونیورسٹی میں ہو گئے تین مہینے ہو گئے تمہارے کپڑے کبھی گندے نہیں ہوئے اب بات کیونکہ سب کے کپڑے گندے ہوتے ہیں ان کے گندے کیسے ہوتے ہیں پشاب کیا بس پینٹ کو اوپر کیا چل پڑے پشاب کیا لیکن اسلام میں اسنجا کرنا ہے اور پشاب کو خوشہ کرنا ہے پشاب کی چھینٹوں سے اپنے کپڑوں کو بچانا ہے مریض ہو تو وہ الگ بات ہے لیکن یہ ہے کہ پشاب کو جس وقت تک مکمل طور پر خوشک نہ کر لیں تو اس وقت تک نہ اٹھیں کہ کوئی پشاب کا کترہ شلوار کے اوپر نہ گرے اور اسی طرح اگر وہ پڑا پشاب کرتا ہے تو تیہات میں ہے تو تب وہ پتھروں کے ساتھ اس کا طریقہ بھی شریعت نے بتایا کہ وہ اس کو ساب کرے اور پھر پانی کے ساتھ سنجا کرے تو وہ تو اسلام میں تو یہی تھا تو وہ ان کے تو پینٹوں میں چھوٹے پشاب کی چھیلٹے بھی ہوتی پڑا پشاب بھی لگا ہوا ہوتا اور یہ اس بچے کا ساپ ہوتا تو اس نے کہا بھئی میں مسلمان ہوں تو اس لیے ہمیں تو اسلام نے یہ پاکیز کی اور طہارت کا حکم دیا ہے ہم تو یہ سنجا جب تک نہیں کر لیتے ہیں اس وقت تک نہیں اٹھتے پاک ساپ وقت اٹھتے ہیں یہ ہماری تو میری صرف نہیں ہے ہم تو سب مسلمانوں کی شنواریں اسی طرح ساپ ہوتی ہیں تو وہ کرنا لگا کہ جو مذہب اتنا ساپ سترہ ہے تو پھر مجھے وہ اختیار کرنا چاہیے وہ تو بھی مسلمان ہو گیا کہ جو اتنی زہری نفاست کو اتنا خیال کرتا ہے تو وہی مذہب اچھا ہے تو وہ تو بھی مسلمان تو اسلام میں ہم وسیابتہ پتاہر اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیں اپنے جسم کو بھی کیا کریں پاک وہ رجزہ فاجر اور گندکی سے دور رہے گندکی سے اگرچہ یہاں اگلی گندکی تو بتوں کی گندکی مراد ہے لیکن پہلی جو کپڑوں کے پاک رکھنے کی بات ہے اس کے ساتھ ہی ایک عدیس سنا کر ختم کرتے ہیں بات زیادہ لمبی ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے استنزعو من البولی فَإِنَّ عَامَتَ عزابَ القَبْرِ کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچا کرو کہ عام طور پر قبر کا عذاب اس وجہ سے ہوتا ہے استنزعو من البول فَإِنَّ عَامَتَ عزابَ القَبْرِ کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچا کرو کہ عام طور پر قبر کا عذاب اس وجہ سے ہوتا ہے تو اس لیے کہ ان چیزوں سے بچنا پاک ساپ رہنا یہ اسلام کا حکم ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی پاک ساپ رہنے کی توفیق عن طور پراک ساپ رہ نکید کہ مرمان تو کثیم کاب رہنے کی توفیق ، بچاک ساپ رہنے کی توفیق